ہائے دوستو پھر سے ہم آگئے ایک نئے کہانی کے ساتھ آج کی کہانی ہے لالچی سیکاری اور کبوتر کی ایک سمیہ کی بات ہے ڈھولک پر گاؤں میں ایک سیکاری نے کبوتروں کو پکڑنے کے لیے ایک جنگل میں جا کر جال بچھایا اور اس میں کچھ دانے بھی کھیر دیئے تاکہ کبوتروں کو آسانی سے پکڑا جا سکے اور پھر وہ کچھ دور ایک برکش کے پیچھے جا کا چھپ گیا تھوڑی دیر بعد کبوتروں کا سموہ اس جنگل کے طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے تب ہی کبوتروں نے دیکھا نیچے بہت سارے دانے بکھرے ہوئے پڑے ہیں اور اسی لالچ میں سبھی کبوتر نیچے آگئے اور بیج دانے چھگنے لگے تب ہی وہ سکاری نے جال کی دوری کھیج کر سبھی کبوتروں کو جال میں پھسا دیا تب کبوتروں کا راجہ چلاخی سے سبھی کبوتروں سے بولا ہم سبھی لوگ ایک ساتھ اڑیں گے اور جال سہیت اڑ کر کہیں دور جائیں گے جہاں سکاری نہ آسکے تب ہی کبوتر ایک ساتھ جال سہیت اڑ چلے سکاری نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا اور کچھ دیر بعد ان کے نجروں سے سارے کبوتر اوجھل ہو گئے کبوتر کے راجہ نے کہا ہم سبھی لوگ کملپور گاؤں میں چلیں گے وہاں میرا میتر چھگا رہتا ہے وہ ہماری مدد جرور کرے گا کچھ ہی دیر بعد وقت کملپور گاؤں پہنچ کر کبوتر راجہ چوہے کے پاس آیا چوہا بھائی باہر آؤ ہم مصیبت میں ہیں چوہا جلد ہی بیل سے باہر آیا اور اپنے میتر سے مل کر بہت خونس ہوگا تم فکر مت کرو میں جلد ہی اس جال کو کار کر تم لوگوں کو سوتانتر کر دوں گا اور چوہا نے اپنے اور اپنے چوہ بھائیوں کو بھولا کر جال کو کٹ کر سبھی کبوتروں کو سوتانتر کیا پھر کبوتر راجہ نے سبھی چوہوں کو دھنیاباد کیا اور پھر واپس اپنے گاؤں ڈھولک پر چل دیے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سکچہ ملتی ہے کیسا چمیت روہ ہے جو مصیبت میں ساتھ دے موسیقی موسیقی